یہ کالک قانون جسے کیب کا نام دیا گیا ہے اور اس کالک قانون نے ہندوستان جنت نشان کو آج جہنم کی طرح جھلسا کا رنگ دیا ہے اور اس کی آگ جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیلتی جا رہی ہے وہاں ایک آئی پی ایس آفیسر جو اپنی وردی اتارنے کے لئے تیار ہے اور اس کالک قانون کی خلاف کیب کی خلاف ریزائن کر دیتا ہے اور اسی طرح تقریباً تمام ہندوستانی جن کو ہندوستان سے محبت ہے وہ کسی دھرم کی بنیاد پر نہیں کسی مسئلہ کسی مکتب فکر کی بنیاد پر نہیں کسی کاسٹ یا ریلیجن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہندوستانی ہونے کے ناتے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو دیوار کھڑی کرنا چاہتی ہے اہوان اقتدار کے لوگ اس سیاح قانون کے ذریعے کم از کم اس کو روکا جائے اسے امپلیمنٹیشن میں نہیں آنے دیا جائے اور اسی لیے لوگ سڑکوں پر اتر چکے ہیں جنگِ آزادی کا سا محول ہو گیا ہے اور اسی کی جھلک اب ممرہ میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے عوام جوگ در جوگ 18 دسمبر کے لیے تیار ہو رہے ہیں بدھ کے دن دو پہر دو بجے شملہ پارک سے انسانوں کا ایک سیلاب اس سیاح قانون کیب کے خلاف ممرہ کی سڑکوں پر نظر آنے والا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بات اہوان اقتدار تک پہنچائی جائے گی کلیکٹریٹ کے سامنے دھرنا بھی دیا جائے گا اور انہیں جو ہے میمورنڈم بھی دیا جائے گا اور پوری ممرہ کی سڑکوں پر سر جو ہے وہ گنے جائیں گے کیونکہ اب یہ جنگِ آزادی جیسا ماحول ہم چاہتے ہیں کہ یہ قالع قانون کم از کم ہمارے مہراشتر ریاست میں نہ لاغو کیا جائے ہم اس کے لئے تیار ہیں اور سارے لوگوں نے جو ہے وہ بلا کسی مسلک کی یا دھرم یا کسی لیبل والی پارٹی کے بغیر جو ہے لوگ سڑکوں پر اترنے کے لئے تیار ہیں